اللہ الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم چپٹر یونگس جینئس عرفہ کریم کر رہے ہیں جینئس کا مطلب ہوتا ہے اکل مند انشمند اور آج کمپریہنشن میں ہم وکیبلری کریں گے وکیبلری کا مطلب ہوتا ہے نوئنگ تا میننگ آف تا ورڈ جو پہلا ورڈ ہے گویا پروفیشن پروفیشنل مینز ریلیٹنگ تو اور بلونگنگ تو اپروفیشن ناؤن اپرسن جیسے پروفیشنلز ہیں ڈاکٹر لائر کنٹریکٹرز آرثر تو پروفیشن کے لیے پروفیشنل کے لیے جو دوسرے لفظ استعمال کی جاتے ہوئے ایکسپرٹ کومپیٹنٹ ماسٹر ایکسپیرینسڈ اور یعنی ماہر تجربہ کار پیشاور اور جو اس کے اپوزیٹ ورڈ ہیں پروفیشنل کے ہوئے انسکلڈ انپروفیشنل انکومپیٹنٹ نانپروفیشنل انکیپیبل انکسپیرینسڈ اور یعنی وہ بندہ جس کو مہارت نہ ہو تجربہ نہ ہو اس کو ہم نانپروفیشنل کہتے ہیں اسی طرح پاسٹ اوے میننگ پاسٹ اوے کا مطلب ہوتا ہے اس دنیا سے چلے جانا یعنی موت واقع ہو جانا اس کے لیے جو دوسرے لفظ سیمیلر ورڈز یوز کیا جاتے ہیں وہ ہیں dead, departed, no more, expired, deceased, gone, extinct, late جیسے جو کوئی بات چکا تو ہمتے کہتے ہیں late اور اس کے جو انٹونیم ہیں for death وہ ہے birth, life, existence, creation, beginning, start, living تو پھر ہے جرنی جرنی is an act of traveling from one place to another جرنی کا مطلب ہوتا ہے ایک جسا جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا travel, trip, tour, voyage, expedition اور cruise اس کے دوسرے ملتے جلتے الفاظ ہیں life is a journey not a destination the dunya is not the resting place it is the testing place تو جب نہیں کہا سے ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں پھر ہم سکول جاتے ہیں بڑے ہوتے ہیں بچے پیدا کرتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں تو دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے تھوڑی سی دیر کے لیے ہے اور اسی لیے اللہ تعالی سے ہم دعا مانگتے ہیں اہد نصرات المستقیم اللہ تعالی ہمیں سیدھا رستہ دکھا دنیا میں بہت سارے رستے ہیں ٹیڑے میرے الٹے سیدھے لیکن سیدھا رستہ ایک ہی رستہ ہے وہ ہے اللہ کا بتایا ہوا رستہ اور وہ کیسے ہمیں پتا چلتا ہے اللہ کی کتاب پڑھ کے قرآن جیف کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں اور اس کے ساتھ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوٹ سٹیپس پہ چلتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے اس رستے پہ چل کے دکھایا تو جب ایک بندہ مسلمان جو ہے وہ قرآن اور سنہ کو فالو کرتا ہے تو وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ اپنی نماز پابندی سے دعا کرتا ہے وہ قرآن اور حدیث پڑھتا ہے وہ ذکر کرتا ہے وہ صبر اور شکر کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرش کرتا ہے اور مہربان ہوتا ہے اور اپوزیٹ آف جننی کا مطلب ہے رکنا ویٹ سٹے بریک ان ایکشن ٹائم ویٹس فار نو ون وقت جو ہے وہ کسی کے لیے نہیں رکھتا ہمیں وقت کے ساتھ چلنا ہوتا ہے پھر نیچ ورڈ ہے ٹیکنالوجی the use of scientific knowledge for practical purposes or application whether in industry or in our daily life sharing is good and with digital technology sharing is easy جیسے ٹیکنالوجی ہماری لائف میں جیسے electricity ہے ہم یہ مختلف چیزیں اپنی daily life میں use کرتے ہیں یہ ٹیکنالوجی کی بدولت ہے پھر مارڈن ٹیکنالوجی میں ہم ایرو پلین پہ سفر کرتے ہیں دوسرے سیاروں کی ہمیں خبر ہے آگئے ہیں this is how life was before the internet لوگ آپس میں بات کرتے تھے بات چیت کرتے تھے کھیلتے تھے لوگ بچیاں جو ہیں وہ کھول رش پاکی سٹاپو اور بچے جو ہیں وہ اس طرح سائیکل پہیے چلاتے تھے پارکس میں بھی بچے کھیل رہے ہوتے تھے لیکن آپ آگس میں بھی جائیں تو بچوں کے پاس internet ہوتا ہے پھر نیکس ورڈ اپ فورم a meeting or medium where ideas and views on a particular issue can be exchanged فورم کے ملتے جلتے الفاظ میں ہے assembly conference convention symposium seminar meeting place پھر نیکس ورڈ ہے genius exceptional intellectual creative power and other natural ability danishman akalman اس کے لئے دوسرے جو لفظ استعمال کیا جاتے ہیں mastermind intellectual expert اور master اور opposite of genius ہے idiot incapacity inability stupidity weakness how to be a genius ہم میں سے ہر کوئی genius بن سکتا ہے کیسے آئیں دیکھتے ہیں اس کے لئے seven steps جو ہیں seven steps to become a genius کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 19-20 کے فرق سے ہرے کو ایک جیسے ہی دماغ دیا صرف ہمیں اس کا استعمال آنا چاہیے تو سب سے پہلا number step one ہے always ready for learning کہ ہمیشہ learning کے لئے تیار رہنا چاہیے fail کا مطلب ہے first attempt in learning fail کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ آپ fail ہوں گے آپ بار بار repeat کریں second step ask questions and answers and find their solution third step express your sir demonstrate how do you best express to your teacher آپ نے تیچر کو بتائیں جو آپ نے سیکھا ہے پھر focus جو intelligent people ہوتے ہیں ہاتھ چیز کو غور سے دیکھتے ہیں اپنی ساری حصیات کو بروے کار لاکر پھر جو چیز ان کو سمجھ نہیں آتی اس کے لئے information کٹھی کرتے ہیں انٹرنیٹ سے بک سے اپنی تیچر یا ماں باپ سے پھر motivation اور inspiration ہوتی ہے لیکن وہ ہر وقت کام کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں پھر ہے don't jump to conclusions believe none of what you hear half of what you see and all of what you see ان میں column A کو column B سے match کریں ویڈیو یہاں پہ stop کریں ہم ان سب کے meaning وہ detail میں دیکھ کے آئے ہیں یہ آپ کا جواب ہے journey moving from one place to another اور professional a person who earns his living from a specific activity پیارے بچوں امیدہ آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا